موسیقی سہت کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ عوام کرونا وائرس کے خلاف خواہد و زوابط کی سختی سے پاس تاری کریں کیونکہ وائرس سے متاثرہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی خطرناک صورتحال سے سہت کے نظام پر دباؤ بڑھ رہا ہے موسیقی وزیراعظم عمران خان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے موسیقی یوم پاکستان قومی جوشوی جذبے سے منانی کی تیاریاں اروج پر ہیں جو منگل کو منایا جائے گا موسیقی کلزماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر زیر حراست حریت رہنماؤں کی بگڑتی ہوئی صحت پر گہری تشویش ظاہر کی ہے میاں نمار میں بڑھتے ہوئے مظاہروں کے تناظر میں جمہوریت نواز کاکنوں کے خلاف کاروائیاں روکنے کے لیے فوجی جنتہ پر عالمی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے خبروں کی تفصیل صحت کے بارے میں معاونے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ گزشتہ چند روز میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی شرعہ چار آشاریہ پانچ فیصد سے بڑھ کر نو آشاریہ پانچ فیصد ہو گئی ہے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک صورتحال ہے جس سے ہمارے صحت کے نظام پر دباؤ بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب اسلام آباد پشاور جیسے بڑے شہروں میں صحت کے بنیادی ڈھانچے پر دباؤ ہے معاونے خصوصی نے کہا کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے قواعد و زوابط پر عمل درامت سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ماسک پہنیں سماجی فاصلہ یقینی بنائیں اور شادی کے اجتماعات کا کھلے مقامات پر احتمام کریں جن میں کم سے کم ممکن مہمانوں کو مدعو کیا جائے ویکسینیشن کے بارے میں معاونے خصوصی نے کہا کہ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے اور ستر سال سے زائد افراد کسی پیش کی منظوری کے بغیر ویکسینیشن کرا سکتے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ویکسینیشن کی دو کھیپ اس مہینے کے آخر تک پہنچائیں گی وزیراعظم عمران خان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے قومی صحت کے بارے میں معاونے خصوصی نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم گھر پر آئیسولیشن میں چلے گئی ہیں ملک میں گزرشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید بیالیس افراد جانبہا خوہ 3876 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے وبا سے جانبہا خونے والوں کی تعداد تیرہ ہزار ساتسو نانانوے ہو گئی ہے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق وائرس سے متاثرہ اب تک پانچ لاکھ ہناسی ہزار ساتسو ساٹھ مریض سے ہتیاب ہوئے ہیں حکومت نے احساس وسیلہ تعلیم پروگرام کے تحت سانوی تعلیم کے لیے تعلیمی وظائف پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے سماجی تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کے معاونی خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سکولوں میں داخلے کی انتہائی کم شرح پر قابو پانے کے لیے وسیلہ تعلیم پروگرام کو سانوی تعلیم کی سطح تک توسید دی جارہی ہے اس وقت ملک میں چھے سال سے سولہ سال کے عمر کے ایک کروڑ ستہاسی لاکھ بچے سکول نہیں جاتے جاپان نے فیصل آباد میں پانی صاف اور تقسیم کرنے کی نظام کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کو چھے عرب روپے کی امداد دی ہے اقتصادی امور ڈیویشن کے سیکرٹری نور احمد اور جاپان کے صفیر کونی نوری مرسودہ نے آج اسلام آباد میں دستاویزات پر دستخط کیے اس موقع پر اظہارے خیال کرتے ہوئے اقتصادی امور ڈیویشن کے سیکرٹری نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور دونوں ملک زیادہ تر علاقائی اور عالمی امور پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں اپنے تاثرات میں جاپان کے صفیر نے کہا کہ جاپان کی طرف سے پاکستان کے لیے اس سال کی سب سے بڑی امداد ہے سیاسی امور کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ حکومت کے مشکل فیصلوں کے سمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک کی موجودہ سال کے لیے مجموعی ملکی پیداوار کے نظر ثانی شدہ شرح دو سے تین جبکہ آئی ایم ایف اور موڈیز نے آئندہ سال کے لیے یہ شرح چار فیصد رہنے کی توقع ظاہر کی ہے ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ عالمی مالیاتی اداروں کا اتمنان اس بات کا مظہر ہے کہ ملکی معاشی صورتحال کے بارے میں حضب اختلاف کرپاپیگینڈا نفرت پر مپنی ہے پنجاب کی حکومت نے صوبے کی 136 تحصیل کانسلوں میں روامالی سال کے دوران مکمل کی جانے والی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 18 عرب روپے جاری کے ہیں اطلاعات کے بارے میں وزیرعالہ کی معاونیں خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان میں سڑکوں اور کھالوں کی تعمیر پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور ٹھوز فضلے کو ٹھکانے لگانے سے متعلق سکیمیں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ فنڈ کی فراہمی سے بنیادی دھانسے کی سہولتیں بہتر بنانے میں مدد ملے کی خیبر پختونخواہ کے گوونت شاہ فرمان نے صوبے کی سرکاری شعبے کی جامعات کو میاری تعلیم یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے پیشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے جانج پرتال کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ وائس چانسلروں کے اندخابات کے طریقے کار کا جائزہ لے اجلاس میں جامعات کے مالیاتی معاملات بہتر بنانے کی اقتامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں منگل کو یوم پاکستان قوم ہی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں اور روج پر ہیں اسلام آباد میں سالانہ پریٹ کی تقریب کی تیاریوں سمیت مسلح فوج کی رہرسل جاری ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم پاکستان کے مناسبت سے ایک خصوصی نخمہ جاری کیا ہے پاکستان حق کرنے کے لیے ہم نے بہت مباری کی ہے وفاق دار الحکومت اور ملک بھر میں تمام نمائع مقامات پر قومی پر چملہ رائے گئے ہیں اور قومی ایک شہدی کے ناروں سے مزین بینرز آویزہ کیے گئے ہیں ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلیویشن اور نیجی ٹیلیویشن چینلز تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کریں گے جنہوں نے 23 مارچ 1944 کو منٹو پارک لاہور میں تاریخ قراداد پاکستان کی منظوری تھی بھارت کے خیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کلزماعتی حریت کانفرنس نے مخبوض آوادی اور بھارت کی مختلف جیلوں میں خیر قانونی طور پر زیر حراست حریت رہنماؤں کی بگرتی ہوئی صحت پر گہری تشویش ظاہر کی ہے کلزماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ نائب صدر غلام احمد قلزار نے ایک بیان میں آزادی کی جاری جدوجہد کے لیے زیر حراست رہنماؤں اور کارکنوں کے خیر متزلزل عظم کو سبردست خراج تحسین پیش کیا ہے غلام احمد قلزار نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل ایمونیسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس ووچ پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر زیر حراست تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ٹالیں میانمار میں بڑھتے ہوئے مظاہروں کے تناثر میں جمہوریت نواز کارکنوں کے خلاف کاروائیاں روکنے کے لیے فوجی جننتہ پر عالمی دباؤں میں اضافہ ہوا ہے موگوک میں رات گئے فوجیوں کی فائرنگ سے دو افراد کی ہلاکت کے نتیجے میں یکم فروری کو فوج کی اقتدار پر قبضے کے بعد سے اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 237 ہو گئی ہے مظاہرین آج ملک کے دوسرے بڑے شہر مینڈالی میں جمع ہوئے پولیس کی طرف سے ربر کی گولیوں کی فائرنگ کی نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے دوسرے شہروں میں بھی مظاہرین کیے گئے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے فوج کی طرف سے جاری مظالم کی مظامت کی ہے اور مضبوط اور متفقہ عالمی رتی عمل پر زور دیا ہے امریکہ کے ایوانی نمائندگاہ نے ایک قانون کی مظہوری دی ہے جس میں فوجی بقاوت کی مظامت کی گئی ہے سری لنکا میں کولمبو کے مشرق میں 240 کلومیٹر دور پیسہرہ کے مقام پر آج ایک مسافر بس کے حادثے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے پولس و کام کے مطابق خادثے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے آج موں کی صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس موقع پر صدر ڈاکٹر آریف علوی نے اپنے پیغام میں لوگوں سے کہا ہے کہ وہ دانت صاف کر کے متعدد امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں انہوں نے بچوں مردوں اور خواتین سے کہا کہ وہ دانت صاف کرنے کو اپنی عادت بنائیں جاپان کے مشرق ساحل ہانشو میں آج سزلے کے جھڑکے محسوس کے گئے جس کے شدت ساتھ تھی جاپان کے سرکاری نشیاتی ادارے این ایچ کے نے خبردار کیا ہے کہ سنامی کی ایک میٹر بلند لہریں متوقع ہیں محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق خائدہ بارنگھنٹے کے دوران شمالی اور وسطی بلوچستان خیبر پختونخواہ کشمیر کلکت بلتستان اسلام آباد خطہ پوٹھوہار اور بالائی سندھ میں شام اور رات کے وقت گرچمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برف پاری کا انکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درچہ حرارت اسلام آباد تیس ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور بتیس، کراچی چونتیس، پشاوری کتیس، کوئٹہ گلگت اور مزفر آباد تیس اور مری بیس ڈگری سینٹی گریڈ بھارت کے خیر خانونی سیرے قبضہ جمعو کشمیر کے بارے میں محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بارہ مولا، پلواما، انتناک، شوپیاں، جمعو اور لے میں مطلع جسوی طور پر ربرالوت اور موسم خوشک رہنے جبکہ سیرنگر میں مطلع جسوی طور پر ربرالوت رہنے شام اور رات کے وقت گرچمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج سوب ریکارڈ کیے گئے درچہ حرارت سیرنگر، بارہ مولا اور انتناک پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ، جمعو اکتیس، شوپیاں چودان لے، تین اور پلواما سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ عوام کرونا وائرس کے خلاف قواد و زوابط کی سختی سے پاسداری کریں کیونکہ وائرس سے متاثرہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی خطرناک صورتحال سے صحت کے نظام پر دباؤ بڑھ رہا ہے وزیر آزمی عمران خان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جاپان نے فیصل آباد نے پانی صاف اور تقسیم کرنے کی نظام کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کو چھے عرب روپے کی امداد دی ہے یہ عام پاکستان قومی جوشو جذبے سے منانے کی تیاریاں اور روچ پر ہیں جو منگل کو منایا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئی مزید قبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہمارے ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے